بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تھیوری آف آٹومیٹا کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم لیکچرز کو وہاں سے آ کے لے کے چلیں گے جہاں پر ہمارا سلسلہ کلاس رومز میں منقطع ہوا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے کیونکہ کافی ایک مہینے کا گیپ ہے تو آپ پہلے ایسا کریں کہ اپنے سابقا جو کانٹینٹ ہم کور کر چکے ہیں اسے ریوائز کریں میں اس میں آپ کی حلپ کے لیے اس کی سر ریلیٹڈ ویڈیوز لیکن بریف اپلوڈ کر دوں گا کر رہا ہوں آپ انہیں ریویو کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس لیکچرز کو ریویو کر دیکھنا شروع کریں جو کہ نیکس ٹاپک کور کر رہا ہے آغاز ہم اس سے بات سے کرتے ہیں کہ تھیوری آف آٹومیٹا کا بیسیکلی موضوع کیا ہے اس میں ہم کس چیز سے متعلق ڈسکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات کے تھیوری آف آٹومیٹا میں ہمیں لفظ آٹومیٹا کو بھی سمجھنا ہے کہ آٹومیٹا بسیکلی کسے کہتے ہیں سو آٹومیٹا میتھمیٹیکل مشینز ہیں میتھمیٹیکل مشینز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی فیزیکل مشین کو ڈسکس نہیں کرنے جا رہے ہم کمپیوٹر کو ڈسکس فیزیکلی نہیں کرنے جا رہے ہم اس کا ارکیٹیکچر ڈسکس نہیں کرنے چا رہے ہم اس کے ڈجیٹل لوجک ڈسکس کرنے نہیں جا رہے ہم سوفوئر کو ڈسکس کرنے نہیں جا رہے بلکہ ہم میتھمیٹیکل مودلز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم کمپیوٹر کو ڈسکس کریں گے تو بھی اس کا mathematical model ڈسکس کریں گے سو بسکلی اس میں ہم mathematical machine جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ real life کے جو بھی کچھ فنومنا ہیں یا کچھ real life میں existing machines ہیں ان کو ہم mathematically represent کر لیتے ہیں اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال graphical models بھی ہیں جنہی آپ graphs draw کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس nodes ہوتی ہیں edges ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ نے شاید salesman problem کی ہو تو traveling salesman problem میں آپ نے nodes جو ہیں cities کو represent کر دیتے ہیں edges جو ہیں آپ roads کو represent کر لیتے ہیں یا اسی طرح سے یہی graphs جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں networks کو represent کرنے کے لیے nodes جو ہیں وہ servers کو represent کریں گے اور edges جو ہیں وہ links کو represent کر رہے ہوں گے اور اسی طرح real life میں for example nodes جو ہیں وہ human being کو represent کر رہے ہیں اور edges جو ہیں links وہ represent کر رہے ہیں کہ کس ایک شخص کا کس دوسرے شخص سے friendship ہے تو ہو سکتا ہے یہ friendship representation ہو جائے سو اس طرح سے بہت کچھ یعنی ہم graph کے ذریعے real life کی چیزوں کو represent کر سکتے ہیں سو graphical models بھی ایک طرح کا automata ہیں اور ہم اس میں ایک special kind کے graphical model discuss کریں گے جو ہمارے computer کو ہی basically اس کی states کو represent کر رہے ہوں گے سو یہ basically آپ automata کا word جب بھی آیا تو آپ کے ذہن میں فوراں نفذ آنا چاہیے کہ اس سے مطلب ہم ہمیشہ abstract machine لینے والے ہیں کہ automata کا مطلب یہ ہے کہ کوئی machine جس کو discuss کریں گے without going into detail abstraction mean we are not going to discuss any physical architectural detail of the machine پھر یہ بھی بہتر ہے کہ ہم discuss کر لیں کہ ہم کیوں automata three of automata پڑھ لئے ہیں کیونکہ دو main چیزیں میں discuss کرنا جاؤں گا اس میں basically اس subject کا scope discuss کروں گا تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ ہم اس کو کیوں دیکھنے والے ہیں سو ایک major بات تو یہ کہ آپ اور بہت سائے courses پڑھتے ہیں digital logical design analysis of algorithm ہے آپ operating system بھی پڑھتے ہیں اور یہ جتنے courses آپ computer science میں پڑھ رہے ہیں وہ سارے discuss کرتے ہیں already existing computer system جو آپ کے پاس ہیں لیکن اس course کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں یہ discuss کریں گے کہ کمپیوٹر جو exist کرتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ ہم یہ بھی discuss کریں کہ کس طرح کے computer in future exist کر سکتے ہیں سو اس سے یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو مخلی سوال آتے ہیں کہ computer کل کنا جانے کیا کر سکے گا یا پتہ نہیں کس قابل ہوگا تو کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے اور کس طرح کا computer in future ہمارے سامنے آ سکتا ہے it's not about outlook کہ وہ کمپیوٹر کیسا ہوگا کس طرح کا ہوگا بلکہ اس کی capability کے point of view سے دوسرا point اس بات کو اور زیادہ اچھی طرح کرتا ہے کلیر کہ computer science کے اور جتنے اور یا اس طرح logical design ہے architectural design ہے اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک بہترین architecture design کیا جا سکتا ہے کیسے ایک بہترین algorithm design کیا جا سکتا ہے یعنی ہمارا concern optimality ہوتا ہے optimal solution کیسے نکالے جا سکتے ہیں best کیسے کام کیا جا سکتا ہے لیکن اس course کا objective best نہیں معلوم کرنا بلکہ اس کا objective یہ ہے کہ computer کر کیا سکتا ہے what is the possibility so وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ future کے computer کیا کر سکیں گے تو ہمارے ذہن میں جو myths ہیں کہ پتہ نہیں computer شاید کچھ ایسا ان ہو نہ کر دیں جو کہ بہت disaster ہو دنیا پہ قبضہ ہو جائے کیا ہو جائے تو اگر آپ تھوڑا گھور کرتے رہیں گے تو اس قسم کے سوالوں کے جواب بھی اس میں مل جائیں گے کہ ہم logically اور ہم formally اس بات کو prove کمپیوٹر کی بیسک capability ہو گیا سکتی ہے سو پھر اس کے بعد یہ کہ اس کورس میں ہمارے بیسک concern جو ہے وہ تین چیزوں کے ساتھ ہے یا کہ لیں کہ یہ تین چیزیں مل کے ہمارا کورس theory of automata اس ہی کا دوسرا نام computer theory بھی ہے کیونکہ اس میں 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں ہم theory of automata discuss کرتے ہیں ہم formal languages کی theory discuss کرتے ہیں ہم theory of automata جیسے ابھی ہم نے بات کیا کہ یہ abstract machines کی بات ہے کہ ہم abstract machines کے بارے میں discussion کریں گے اور اسی طرح سے ہمارے پاس theory of formal languages ہیں کہ اصل میں computer جو machine ہم بنانے والے ہیں اس machine کو کوئی input تو چاہیے اب abstract machine کو جو input جائے گی اس کو ہم basically کچھ strings ہوں گی strings جو ہیں وہ ہم as input دیں گے تو یہ strings جو ہیں اب یا تو وہ machine ان کو consume کر سکتی ہے تو ہم کہیں کہ وہ سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے ریجیکٹ کر دے تو یا تو accept ہوگا یا پھر ریجیکٹ ہوگا سو اس کی base پر ہم decide کیا کریں گے کہ وہ سکتا ہے اس machine نے accept کی یا نہیں اور ابھی دیکھیں گے formal languages ہوتی کیا ہیں next بلکہ اس کو دیکھتے theory of turing machine alan turing جس نے بلکل second world war کے بعد تقریبا mathematical model computer کا represent کیا کہ computer basically کیا ہوگا کس طرح کا ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی آپ جب history پڑھیں گے تو اس وقت ابھی computer آج کی modern شکل میں موجود نہیں تھا اس وقت ابھی وہ بڑے computer تھے اور جن میں vacuum tubes اور چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی تھی تو جن میں operators computer کے اندر گھومتے تھے اس قسم کے computer تھے لیکن پھر اگر آپ اس وقت جو mathematical model turing نے پیش کیا کہ machine یا computer کو کیسا ہونا چاہیے اور پھر اس طرح سے ورن نیومن نے جو ایک concept دیا کہ stored program ہونا چاہیے computer میں صرف data جس پہ processing کرنی ہے وہ نہیں بلکہ data پہ processing کیسے کرنی ہے اس کو بھی computer کے جو storage ہے اس میں رکھا جائے تو یہ اس وقت ایک بڑا innovative idea تھا اور اس کے مطابق آج کا modern computer کام کرتا ہے جس کو ہم one human architecture بھی کہتے ہیں اب اس کے بعد ایک ایسا program جو computer یعنی ایک ایسی device جو خود سے جس کے اندر معلومات ہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے data کو consume کیسے کرنا ہے وہ اس کی basic capability کیا ہو سکتی ہیں تو تیورنگ machine ان چیزوں کو discuss کرتی سو ہم languages سے تھوڑا آغاز کر لیتے ہیں پھر ہم باقی چیزوں کی طرف بھی جائیں گے ایپ یعنی automata کو بھی discuss کریں گے languages جو human use کرتے ہیں آپ جانتے ہیں informal languages ہیں اور informal languages میں بہت ساری چیز ہیں مثلا ہم grammar میں غلطیاں کرتے ہیں مثلا میں نہیں بہت جملے بولے ہوں جس میں کوئی اس چیز کا فائل کیا ہے مفہول کیا ہے وہ اپنی صحیح ترطیب میں آئیں شاید اس کا خیال نہ رکھاؤ لیکن human being ان کو بہت آرام سے capture کرتا ہے سمجھ لیتا ہے کیا بات ہے اور میری بات نہ صحیح آپ شائری پڑھتے ہیں اور شائری میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے grimer کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا سو اس کے informal languages کے rules لکھنا پھر بہت مشکل ہو سکتا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک idea یعنی hidden کے بات کہی ہے اس کو represent کیا رہا ہے expressions کو represent کیا رہا ہوتے ہیں لیکن اگر ہم formal languages کی بات کریں گے تو اس کے rules بہت explicit ہوتے ہیں آپ ان rules سے violate بلکل نہیں کر سکتے پھر اس میں formality بہت ہوتی ہے جیسے math ہے math بھی formal language ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھی variable کو آپ change نہیں کر سکتے اس کا جو مطلب ہے وہ ہی لیا جاتا ہے یا پھر programming language ایک formal language ہے اور آپ ایک semicolon miss کر دیں تو compiler آپ کو نہیں چھوڑتا so formalism must ہوتا ہے اس میں بھی tolerance نہیں ہے errors کے لیے اور یاد رکھئے کہ formal languages میں جو symbols ہیں بس وہ matter کر رہے ہم ان کے meanings کے اوپر نہیں گھوڑ کر رہے we are not going into semantics we are not going into expression کہ وہ اصل میں کہنا تو یہ چاہ رہا ہے کہہ جس طرح مرضی لے نہیں جو لکھا اب formal languages basically کچھ terminology ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو clear کر لیں تاکہ جب آگے ہم بڑھیں اور یہ terminology ہم بار بار استعمال کریں گے اس وقت آپ کے ذہین فوری طور پر سمجھ ہے alphabet alphabet سے مراد ہمارے پاس ایک set ہے یاد دکھئے کہ alphabet سے مراد کوئی سمبل نہیں بلکہ set ہے جو کہ basic symbols کے ساتھ ہیں اور میرے پاس یہ پورا set جو ہے اس کو میں نام دوں alphabet کا اور اس کو represent کس سے میں کر رہا ہوں یہ summation sign ہے جو alphabet کو represent کر رہا ہے پھر اسی طرح سے جب alphabets ایک ہم آجائے تو alphabet میں موجود سیمبل ہم combine کریں تو ہم پاس strings بن سکتے ہیں یعنی strings جو ہیں they are formed over alphabet اور یہاں پر جو ہم definition کر رہے ہیں define کر رہے ہیں کہ string بھی کیا ہے string ایک string کیا چیز ہو بھی کہ ہم پاس symbols کا finite sequence مطلب یہ میرے پاس ایک finite sequence basic جو ہمارے پاس alphabet set تھا یہ والا جس کو میں نے alphabet set one کا نام دیا ہو ہے اس میں اس بی سے لے کے z تک سارے symbols ہیں جو کہ english language کے letters ہیں تو یہ کوئی ایک combination ہے ان symbols کا finite combination ہے اس کو string کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو دوسرا alphabet ہے میرے پاس اس set میں میرے پاس symbols zero سے nine تک digits ہیں اور میں کوئی سے symbols لے کے ان کے combination لکھ رہا ہوں تو یہ میرے پاس string بن گئی اور میں یہ کہتا this string is over alphabet sigma 2 اور ایک important بات پھر یہ کہ ہمارے پاس empty string بھی ہو سکتی ہے ہم empty string کو represent کرتے ہیں یا تو یہ delta کا sign ہے اس سے یا پھر ہمارے پر epsilon کا sign ہے اس سے مختلف literature books میں مختلف symbols use ہو رہے ہیں سو آپ بھی ذہن میں رکھئے کہ اس سے مطلب null string ہے اب ہم نے alphabet define کیا کہ ایک set ہے اور string define کیا کہ string is a combination of symbols in some set جو مل کے string بن جاتی ہے اور اب ہم language کو بھی define کر لیتے ہیں ہم پاس specified set of strings یعنی strings تو بہت ساری بن سکتی تھیں جیسے ابھی آپ نے پیشلی سلائیڈ میں دیکھا کہ بی ایف جی ایس ایک string ہے اسی طرح سے اے ڈی پی کوئی string ہے لیکن ہمارے پاس specified strings جب لی جائیں یعنی وہ strings جو کسی خاص characteristics کے مطابق ہوں گی تو obviously کسی alphabet کے اوپر alphabet پر مبنی ہوں گی وہ string بھی یعنی وہاں سے symbol لیے جائیں گے تو بات کریں تو یہ جو میں پہلے letter لکھے تھے a b d شاید یہ کوئی valid string نہیں ہے اس طرح سے valid strings ہوتی ہیں ان کو word بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس language کے پھر کیا ہے words ہیں so valid strings جو وہ ہی words بنتی ہیں کسی language کے مثلا A سے لیکے Z تک جو ہمار پاس symbols ہیں ان کے ساتھ بے شمار strings بن سکتی ہیں لیکن ان میں سے valid strings جو ہوں گی وہ valid string کہنے کا مطلب کہ اگر میں ایک language define کر رہا ہوں کہ english کے ڈی a english language کے point of view سے بات ہونے لگی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ valid string کا criteria مل گیا کہ وہ تمام strings جو english language کی ڈکشوری میں موجود ہوتی ہیں پھر اس کا مطلب وہ تمام strings basically اس language کے words ہیں تو ای تنگ اب آپ تھوڑا سا clear ہوں گے example اس طرح سے مثلا urdu language میں اگر میں alif سے alif be pe اور بھڑی یہ تک تمام letters جو ہیں یہ میرے پاس alphabet بن جائیں گے اور بہت سائی strings بن سکتی ہیں اس سے لیکن valid strings یا specific strings جو کہ urdu dictionary کے اندر موجود ہیں انہیں اگر میں کٹھا کر لوں تو urdu language بن بنتی سیمبلز تو موجود ہیں اور شاید یہی سیمبلز یا ان میں سے کچھ کام arabic میں بھی use ہوتے ہیں فارسی میں بھی use ہوتے ہیں لیکن اگر dictionary urdu کی بنے یا urdu language بنے گی وہ تب بنے گی جب ہم اس کے in letters کے اوپر وہ strings لیں گے جو کہ urdu کی پھر بات کرتے ہیں مثلا میں example کے لیے صرف دو letters لے لیتا ہوں کہ میرے set of alphabet میں صرف دو letters موجود ہیں اور تمام وہ strings جن کی length جو ہے وہ 3 ہے اس کو اُن پر ایک language میں بنانا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک یہ string ایک valid string ہوگی اس language l3 کے لیے ہم language کو l سے لیے present کر دیں گے 3 minute simple اس لیے کہ ہر string کی length ہم یہ رکھنا چاہا رہے ہیں پھر اسی طرح سے a a b ایک valid string ہوگی پھر اسی b a valid string ہوگی b a b valid string ہوگی b b a valid string ہوگی b b b valid string ہوگی تو یہ میں پاس ایک valid string بن گئی تو یہ ایک example تھی ایک language کی اسی طرح سے اگر اس کے ایک اور example لیتا ہے language کی مثلا ایک language جو alphabet 01 کے اوپر ہے all strings of length 3 آپ سمجھ سکتے ہیں میں رہا لیں پہلے آپ all strings of length 2 کی example دیتا ہوں so all strings of length 2 کی example ہم لے رہے ہیں so آپ اس کو کو کوئی نام دے رہے ہیں language میں لکھ رہا ہوں آپ کوئی نام دے لیں اس کو اور اس میں میرے پاس آپ خود بھی سوچتے جائیں 00 01 10 11 اس لینگویج کو اگر میں نے ڈسکرائب بھی کرنا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ all strings of length 3 over alphabet 0 1 so a language with no word is denoted by 5 so its mean کہ اس لینگویج میں کوئی ladder بھی نہیں ہے even empty string بھی نہیں ہے وہاں پہ تو اگر کسی لینگویج کا کسی ایمٹی لینگویج کے ساتھ آپ یونین لیں گے تو وہی لینگویج واپس آ جائے گی لیکن ایک اور چیز کلیر کر لیں کسی لینگویج کا آپ یونین کریں نل سرنگ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی لینگویج بن جائے گی جس میں ہمارے پاس اگر پہلے نل سرنگ نہیں تھی تو اب نل سرنگ بھی شامل ہو جائے گی میں نے اس نئی لینگویج کو L5 نام دیا ہے سبسکرپ میں خود اپنی مرضی سے لگا رہا ہوں یہ کوئی اتنا ہارڈ فاسٹ نہیں ہے کہ سبسکرپ کون سا لگ رہا ہے یعنی اگر اس اگزامپل کو میں کلیر کروں تو آپ سمجھ سکتے ہیں L3 سے مراد یہ والی اگر میں پہلے لینگویج تھی تو اس کے میں نے جو سرنگ لکھی تھی وہ صرف وہ تھی جن میں لینگ 3 تھی اب ایک ایسی لینگویج ایک نل سرنگ بھی اس میں شامل ہو جائے گی یعنی اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ L3 میں اب اس کو L3 نہیں کہیں گے بلکہ یہ ایک نئی لینگویج ہے L5 L3 تو وہی لینگویج تھی جس میں لینگ 3 کی سرنگ تھی تو اس میں اب ایمٹی بھی ہے اور پھر اس کے بعد لینگ 3 والی وہ تمام آٹھ سرنگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں یعنی یہاں سے لیکھتے ہیں ایک لینگویج جو لکھتے ہیں جس لینگویج کا خاص نام پیلنڈروم ہے یعنی ایک ایسی لینگویج ہے جس میں مثلا اور آلفابیٹ A B پیلنڈروم ایک ایسی لینگویج ہوگی جس میں ایمٹی سرنگ ہے اور اس کے علاوہ ایک ایسی لینگویج کی کوئی بھی سرنگ اگر میں لے لوں اسے میں ایکس کہہ رہا ہوں فارکزمپل A B B تو اس کو میں نے ایکس کہا ہے اور ریورس آف ایکس یعنی یہ فنکشن مجھے اس کا ریورس کر کے دے دے گا اس کا ریورس بی بی اے بنتا ہے اور اس وقت تو فیلحال یہ ایسی صورت ہے کہ یہ ایکول نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کے میرے پاس سٹرنگ ہوتی فارکزمپل A B A یہ بھی مثلا ایکس اگر یہ ہوتا ہے میرے پاس اور یہ اس لینگویج میں آتا ہے یہ یعنی اوور آلفابیٹ A B ہے پیلنڈروم میں اب یہ پیلنڈروم کا میمبر بن سکتا ہے کیونکہ اس کا اگر ریورس بھی لیں گے تو یہ وہی سٹرنگ آ جائے گی سو اس میں اس کا ریورس بھی یہی میرے پاس آتا ہے سو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میرے پاس پیلنڈروم لینگویج سے بلانگ کرتی ہے سٹرنگ پیلنڈروم میں سے ہے اور یہ والی سٹرنگ جو ہے یہ پیلنڈروم میں سے نہیں ہے it doesn't belong to پیلنڈروم یہ تمام شرنگ سے آپ نوڈ کریں ان میں سے کسی کو بھی آپ ریورس کر لیں آپ کی وہی شرنگ دوبارہ بنے گی سو this is the پیلنڈروم لینگویج کلویر کیا ہے کلویر بیسیکلی ایک لینگویج اگر آلفابیٹ میں پاس سیٹ ہے A B اور کلویر کیا ہوگا کلویر is our language closure of this alpha bat is the language of all strings over this alpha bat including the empty string null string آ جائے گی پھر all possible strings A B A B A A से شروع کرتے ہیں A A A B B A B B اور یہ ترتیب خاص جس سے میں یہ چل رہا ہوں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم لیکزوگرافیکل آرڈر کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک لیکزوگرافیکل آرڈر ہے یہ اے کے بعد مثلا اے 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 بی پھر اس کے بعد نیکسٹ اے بی اے پھر اس کے بعد اے بی بی پھر اس کے بعد بی اے اے بی اے بی 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 اے بی 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 تو اسی طرح سوان یہ چلتا رہے یہ لیکزوگرافیکل آرڈر ہے یہ میں نے ایک ترتیب سے آپ کے سامنے لکھے بتایا کہ اس میں کس طرح سے ایک ہر دفعہ ایک سیمبل پہلے اس لائن میں چینج اور پھر اس لائن میں کس کس طرح سے چینج دو سیمبلز ہیں پھر اس کے بعد دو دفعہ وہی سیمبل پھر دو دفعہ وہی سیمبل پھر دو دفعہ اور اس طرح فور ٹائم دیل میں نہیں جا رہا سو بہ حال اس طرح سے یہ لیکزوگرافیکل آرڈر میں ہم نے لکھ لیا اچھا یہ لینگویج جو بنی ہے یہ لینگویج ہے اس کو میں بھار بھار رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک لینگویج ہے لینگویج آف آل سٹنگز آور آلفہ بیٹ اے بی مثلا اگر لینگویج آلفہ بیٹ صرف ایکس ہو تو اس پہ اس کی کلویر لینگویج بنے گی ایمٹی سرنگ اور آل پوسیبل سرنگ آلفہ بیٹ ایکس آور سیمبل آلفہ بیٹ تو ابھی ہم نے یہ ایک ریویو کیا ہے قویق اور ہم یہ لیکچر پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں کلاس میں سو یہ قویق ریویو ہے تھا کہ کچھ بیسیکس جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں دوبارہ ریفرش ہو جائیں اور نیکسٹ ہم آٹومیٹا کو دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹا کیا ہے اور پہلے آٹومیٹا بھی رسکس کریں گے ٹی ایف اے جسے ہم نے نام دیا تھا اور رسکس اور این ایف اے ان دونوں کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے